ایک ایسے شائر کی بات کریں گے جس نے اس وقت اپنی خزلوں کے ذریعے دنیا سر پہ اٹھا رکھا ہے اس کا نام ہے افضل الہابادی آپ سنیے اور سننے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ کس طریقے کی شائری وہ پیش کرتے ہیں اور ان کا ترنم کیسا ہے آئیے تشریف لے آئیے حاضرین نگرامی السلام علیکم جی رشاد سب سے پہلے تو میں کنوینر مشاعرہ عجمل خان صاحب شہنواز صاحب اگر تشریف رکھ لے ہوں تو جی ملے مجھ سے کنوینر مشاعرہ عجمل خان صاحب اور ان کی فائملی کی جانب سے آپ تمام ذراعت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت محفل آراستہ کی انہوں نے ان کی کاویشوں کو سلام کرتا ہوں اور بینہ کسی تمہیت کے کچھ اچھی شائری آپ کو حضور پڑھنا چاہتا ہوں صدر مشرم ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ میں ربطہ ربطہ بڑی شائری تک پہنچنا ہے عبرو مشاعرہ خرشید حیدر صاحب ڈاکٹر انہ دہلوی صاحبہ حضرت جمیل خیرابادی صاحب تک ہمیں پہنچنا ہے بس ربطہ ربطہ انشاءاللہ آپ پہنچیں گے وہاں مطلع اوشیر پڑھتا ہوں ارشاد دیکھیں مطلع وہ مجھے زینت سہرا نہیں ہونے دیتی وہ مجھے زینت سہرا نہیں ہونے دیتی وہ مجھے زینت سہرا نہیں ہونے دیتی مجھ کو مجنوں میری لیلہ نہیں ہونے دیتی اور شیر پڑھ رہا ہوں ایک ایک فرد کی شرکت چاہوں گا ابن آدم ہوں خطا ہوتی ہے مجھ سے اکثر ابن آدم ہوں خطا ہوتی ہے مجھ سے اکثر اس کی رحمت مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتی کیا بات ہے افضل صاحب بہت خوب مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتی مجھ کو مجنوں میری لیلہ نہیں ہونے دیتی اور آج کی محفل ہے اجاز خان صاحب سے منصوب ہے تازیتی رنگ میں ایک مطلع دو شرک ارشاد دیکھیں ٹھہری موجوں کو روانی دے گیا ٹھہری موجوں کو روانی دے گیا ٹھہری موجوں کو روانی دے گیا وہ میری آنکھوں کو پانی دے گیا وہ میری آنکھوں کو پانی دے گیا ان حضرات کی خاص توجہ جو یتیم ہے ہر یتیم کے دل کی بات میں نے کہی ہے میرا ذاتی کردہ وہ میری آنکھوں کو پانی دے گیا میں ابھی ننہا سا پودا تھا مگر مجھ کو فکر باقبانی دے گیا واہ اچھا شعر ہے شعر سمجھتے ہیں جو وہ ضرور آپ کو دادو تحسین سے نوازیں گے غزل کا اچھا شعر ہے افضل الہ آبادی میں زبا رکھتے ہوئے خاموش ہوں میں زبا رکھتے ہوئے خاموش ہوں میں زبا رکھتے ہوئے خاموش ہوں جانے کیسی بے زبانی دے گیا جانے کیسی بے زبانی دے گیا وہ میری آنکھوں کو پانی دے گیا بہت اچھا سن رہا ہے جو مشاعرہ دیکھنے آئے مجھے ان کی داد نہیں چاہیے جو مشاعرہ سننے آئے یہاں بڑی بات کہہ دیا آپ نے افضل صاحب اور جو مشاعرہ سننے آئے ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں لیکن زیادہ پہ بھاری ہوتے ہیں مطلع دیکھیں غزول کا مطلع دیکھیں شاہر میرے مدعی میری بات سن میرا مدعہ کوئی آر ہے میرے مدعی میری بات سن میرے مدعی میری بات سن میرا مدعہ کوئی آر ہے میں ردیف ہوں کسی اور کی میرا قافیہ کوئی آر ہے میرا قافیہ میرا قافیہ کوئی آر ہے میرے مدعی واہ واقعتاً ڈاکٹر انہ دہلوی نے ان کا خیر مقدم کیا ہے بڑی موتبر شاعرہ ہیں اب یہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ شاعر کتنا موتبر ہوگا میرے مدعی میری بات سن اوکے چچا شیئر سنیں شاعری سنیں شاعری پہ مچل کر دات دیں میرے مدعی میری بات سن تجھے جستجو اے سکندری مجھے آرزو اے قلندری تجھے جستجو اے سکندری مجھے آرزو اے قلندری تیرا راستہ کوئی اور ہے میرا راستہ کوئی اور ارے کیا بات ہے بھئی واہ 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 پھر پڑھئے بہت ہو بہت ہو میرا راستہ کوئی اور ہے اچھے شعروں کی زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی کم لوگ زیادہ پہ بھاری ہوتے ہیں میرا کافیا کوئی اور ہے شور جو ہوتا ہے نا سنائی دیتا ہے خوشبو جسے محسوس کیا جاتا ہے کیا مثال ہے کیا تمثیل ہے واہ 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 کیا تمثیل دے دی آپ نے شور سنائی دیتا ہے خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ مجھے انہا صاحبہ ڈاکٹر انہا صاحبہ کی طاقت مل دی میرے لیے فخر کی بات ایک بار زور دا تعلیہ بجائے مشاعرے کے لیے اجمل خان صاحب کے لیے اجمل منو صاحب اسلم صاحب اور اکمل صاحبان کے لیے یہ تعلیہ تھی ہیں نوجوان دوستوں غزل کا شراب کے حوالے تُو ہے ناستہ میری روح کی میرے دل پہ جو ہے لکھی ہوئی تُو ہے ناستہ میری روح کی میرے دل پہ جو ہے لکھی ہوئی تُجھے لکھ رہا کوئی اور ہے تُجھے پڑھ رہا کوئی اور پہلے مرتبہ دادوں تحسین سے نوازہ ہے ڈاکٹر رئیس صاحب نے اب آپ کو سوچئے کہ کتنی وزندار شاعری آپ کر رہے ہیں مجمع بلکل خوش ہے کیا بات ہے پھر سے پڑھئیے واہ 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 کوئی یار ہے میں عدیق ہوں کسی اور کی میرا کافی بھی کوئی یار ہے مجمع بڑھ دit میرے سینئر شって شریف رکھتے ہیں ج cities آدمی صاحب خرشید ہے جمیل بھائی دعای چاہدہ شیئر پڑتا سائل صاحب دیکھئے حفظ آئے کمال کی نظامت کی ہے آپ کی بزرگی میں شباب نظر آیا ماشاءاللہ صاحب کیا کریں ایسے ایسے پری چہرے آ جا رہے ہیں کہ مجبوراً چارج ہونا پڑتا ہے شیئر سنے صدر مشارہ غزل کے دو مصروں میں غزل کی کائنات تو سمٹتے دیکھیں شیئر دیکھیں صدر مشارہ ارشاد میرے مدعی میری بات سن میں وہ آنسووں کی ہوں کہے کشا نہیں مل سکا جسے آسم میں وہ آنسووں کی ہوں کہے کشا نہیں مل سکا جسے آسم آسمان میں غزل کی ایسی زمین ہوں میرا منتحا کوئی آرہ ہے ایسی زمین ہوں میرا منتحا کوئی آرہ ہے تیرا راستہ کوئی آرہ ہے اور آخری شیئر دواؤں کے ساتھ ارشاد ارشاد ساتھ ساتھ ایسی زمین ہوں تیری دلیل سے تیرا سلسلہ کوئی آرہ ہے میرا سلسلہ کوئی آرہ ہے میرا سلسلہ کوئی آرہ ہے میں غزل کی ایسی زمین ہوں میرا منتحا کوئی آرہ ہے میرے مدعی میری بات سنوں اور مقتہ دعاوں کے ساتھ سمات کر لیں ارشاد زرہ سوچ افضل ناتوا تو بھٹک رہا ہے کہاں زرہ سوچ افضل ناتوا تو بھٹک رہا ہے کہاں میرے بہت ہی عزیز دوست نومان شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں نصیب صاحب زرہ سوچ افضل ناتوا تو بھٹک رہا ہے کہاں کہاں تُو ہے آئینہ کسی اور کا تُجھے دیکھتا اچھا آپ کی ذاتی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے صدر صاحب کا حکم ہے اور میں ایک مرتبہ پھر افضل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ چند اشار یہ غزل کا جادو ہے شاعری کا جادو ہے ابھی بڑی شاعری سے آپ کو گزرنا ہے ڈاکٹر انہ دیلوی صاحبہ جمیل خیر آبادی صاحب خرشید حیدر صاحب شادہ آبادمی صاحب ہاں میری نمائندہ غزل ہے وہ رہ گئی تھی میں اس غزل کے کچھ شیر صدر مشاہد ارشان جی میں پڑھ رہا ہوں گیت رادہ کو سناتا ہے چلا جاتا ہے گیت رادہ کو سناتا ہے چلا جاتا ہے بانسری کوئی بجاتا ہے چلا جاتا ہے کیا لئے ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بجاتا ہے چلا جاتا ہے یہ سچی داد ہے سلامت رہے ہیں کمال سن رہے ہیں چلا جاتا ہے اور نوجوان دوستو آپ کا شیر آیا اوکے چچا آپ کے بھی کام کا چلا جاتا ہے روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہانے کے لیے روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہانے کے لیے اگلا شیر انتظار کیجئے آگ پانی میں لگاتا ہے چلا جاتا ہے بھائی پھر سے پڑھ دیجئے واہ 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 کتنا مقبول شیر ہے واہ واہ آگ پانی میں لگاتا ہے چلا جاتا ہے واہ 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 آپ کے لیے تعلیان آپ کے لیے تعلیان تمام لوگوں کی آ رہی ہیں میں نے کہا جو سننے والے ہیں کم ہیں لیکن زیادہ بہ بھاری ہیں یہ دیارِ آزم گڑھا ہے بھائی چلا جاتا ہے روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہانے کے لیے روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہانے کے لیے آگ پانی میں لگاتا ہے چلا جاتا ہے آہ یہ دیکھیں یہ محبت اور یہ عقیتت متاثر ہو کر کے آپ کے شاعری سے انہوں نے آپ کی گل پوشی کی اس کے لیے ہم ان کے شکر بزار ہیں چلا جاتا ہے اب وہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس نے افزل کو افزل الہبادی بنایا میری ساری شاعری ایک طرف شعر دیکھیں عجوب صاحب جی ارشاد چلا جاتا ہے میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا کیا سچا شعر ہے ارے بھائی شہنواز صاحب یہ محبت ہے آپ لوگوں کی میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے اور صدر مشارہ کے حوالے تھی یہ شعر پاتا ہوں ارشاد یہ جمیر صاحب کا حکم ہے میرے لئے بڑی بات ہے میں شعر پھر سے پڑھ رہا ہوں چلا جاتا ہے میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے الحمدلہ اچھے اشار پر سلیگے کی داد بھی مل رہے ہیں ابھی تک کوئی کرسی اٹھا کر مجھے داد رہے ہیں آپ ہوں گے آپ سلامت رہیں سلامت رہیں بہت خوب بڑی اچھی بات بہت اچھا تنزا آپ نے کیا میں نے کہا یہ جو سننے والے ہیں یہ و Analytics کو سننے والے ہیں جمیل کو سننے والے ہیں ڈاکٹر رنہ کو سننے والے ہیں شاداب کو سننے والے ہیں غائبی کو سننے والے ہیں اور پٹنا سے وہ جو عظیم شاعر آیا ہوا ہے مہین گریڈی ان کو سننے والے ہیں سارے لوگ ہمیں قٹھا ہے اور صدر مشعرہ کے حوالے تھے편 شےر دیکھیں ښائبی جونپوری کو سننے والے لوگ ہیں کرتا ہے تو تجلی مولا کا مسکن بن جائے کرتا ہے شیئر تنہیں میری جان شیئر تنہیں آج وہ بہت بجے بجے کوئی درد ستا رہا ہے پورے فارم میں نہیں آ پا رہے ہیں دیر تک گونج سی رہتی ہے خریم دل میں دیر تک گونج گونج سی رہتی ہے خریم دل میں کوئی آواز لگاتا ہے چلا جاتا ہے کوئی آواز لگاتا ہے چلا جاتا ہے بانسری کوئی بجاتا ہے چلا جاتا ہے اور یہ بھی شیئر دیکھیں دوڑ کر آتا ہوں درواز پہ دستک سن کر دوڑ کر آتا ہوں درواز پہ دستک سن کر کوئی زنجیر ہلاتا ہے چلا جاتا ہے روز آنا یہی کام ہوتا ہے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے بانسری کوئی اور آخری شیئر قزل کا ڈال دیتا ہے سیاہی میری تہریروں پر ڈال دیتا ہے سیاہی میری تہریروں پر داستاں اپنی سنا آتا ہے چلا جاتا ہے بانسری داستاں اپنی سنا آتا ہے چلا جاتا ہے روز آتا ہے وہ دریاں کے کنارے افضل ایک تصویر بناتا ہے